اللہ الرحمن الرحیم کہ ایک مولوی صاحب جن کا نام کاشف اقبال مدنی ہے انہوں نے حقائق کو ترور مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے تو ان کا جواب دینے کے لیے اور ان کے حقائق کو اصلی رخ دکھانے کے لیے یہ حوالہ جات ان کی پیش کیا جاتے ہیں کہ جو انہوں نے دربارے افضلیت میں پیش کیے ہیں اور نہ تو وہ فضیلت اور افضلیت کی تعریف کر سکے ہیں اور نہ ہی جو اہل سنت والجماعت کی کتب ہیں جنہوں نے اس مسئلے کو ڈیل کیا ہے ان کی حوالہ جات کوٹ کر سکے ہیں جیسے کہ قبلہ حضور مفقر اسلام نے اپنی کتاب زبدہ تو تحقیق میں پیش فرمائے ہیں تو مولانا نے مسئلے کو سمجھے بغیر اور مسئلے کی اصل تعریف کے مطابق حوالہ جات کوٹ نہ کر کے میں سمجھتا ہوں علم کے ساتھ کچھ اچھا برطاؤ نہیں کیا مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ریطلا کی جو افضلیت ہے وہ امت کا اجماعی عقیدہ چلا آ رہا ہے یعنی اس پہ اجماع ہوا ہوا ہے اور جو بھی اس کے مخالف جاتا ہے اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو سب سے پہلے میں سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ ان کی اس بات کی کڑی بہت پیچھے جا کے ملتی ہے جب یوکے میں ایک خارجی مولوی صاحب نے یہ کتاب اس نام کے ٹائٹل کے ساتھ چھاپی کہ جو حضرت ابو بکر صدیق ریطلا کو افضل نہیں سمجھتا وہ سنیت سے خارج ہے تو آج انہوں نے بین ہی اسی بات کو ریپیٹ کیا ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرنے والے وہ کسی ایک گروپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں بے شک ان کا تعلق مختلف جگہوں کے ساتھ بے شک ہے لیکن عقائد میں ان کا تعلق ایک جاسہ ہے وہ ایک جماعت کے لوگ ہیں وہ ایک گروہ کے لوگ ہیں اور نظریے میں وہ دہشتگردی کرنے کے مرتقب ہوئے ہیں جیسا کہ میں بھی ثابت کرتا ہوں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حضور قبلہ مفقر اسلام کا نام لے کے فرماتے ہیں کہ وہ جی حضرت عقائد کو نعوز بالافضل ہی نہیں سمجھتے وہ علی سنت سے چلے گئے یا اور باقی لوگوں کا نام لے کے کہتے ہیں علی سنت سے خارج ہو گئے تو اس کے لیے سب سے پہلی بات کہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو نینانمے یعنی ہنڈیڈن نائنٹی نائن پیج پر حضور مفقر اسلام کا عقیدہ دربار افضلیت پیش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سچ اور جھوٹ کا پتا چل سکے حق کتنی بیمانی کرنے کے کوشش کی ہے کہ اگر انہوں نے یہ کتاب پڑھی تھی یہ پڑھنے کے باوجود اگر ان کا یہ فرمانا کہ حضور قصدر کو افضل نہیں سمجھتے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے تو لیجئے سنیے مسئلہ افضلیت میں اختلاف مذاہب فقیر کے نزدیک یعنی حضور مفقر اسلام کے نزدیک حضرت اعو بکر صدر اطلاع کی افضلیت بحثیت خلیفہ راشد کے برحق ہے اور اس حثیت سے آپ افضل الامت ہیں اگرچہ امت کے اقابر سے لے کر ساغر تک اس میں اختلاف ہے مگر فقیر کا مذہب وہی ہے جو عرض کر دیا ہے اب اس سلسلے میں امت کے آئمہ اقائد و فقہ کے مواقف اور ان کے ادلائش پیش کیے جاتے ہیں اب آپ نوٹ فرمائیں کہ حضور مفقر اسلام نے فرما دیا ہے کہ فقیر کا مذہب یہ ہے کہ حضرت بحثیت کی افضلیت بحثیت خلیفہ راشد کے برحق ہے اور سید سے آپ افضل امت ہیں اب یہاں تک تو بات کلیر ہوگی کہ میرے حضرت صدر کا عقیدہ کیا ہے میرے حضرت بحثیت یہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت بحثیت کو افضل امت سمجھتا ہوں لیکن اس کے اوپر اجماع نہیں ہوا کیوں؟ کیونکہ اجماع کی تعریف یہ ہے کہ اجماع نسی تام کا منکر جوہ وہ کافر ہے اگر یہ بات مان لی جائے کہ اجماع ہوا تھا تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمائین کی جو ذات ببرکات نفوس قدسیہ ہیں وہ لوگ جو حضرت بحثیت اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کو افضل سمجھتے ہیں ان کے بارے میں پھر کیا آپ کا عقیدہ بچ جاتا ہے پھر آپ جی کہتے ہیں کہ سنیت سے خارج ہو گئے ہیں تو اگر سنیت سے خارج ہو گئے ہیں سب سے پہلی بات دیکھنی پڑے گی کہ یہ جو درباری افضلیت اقائد ہیں سب سے پہلے اقائد تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ ان کے اقائد ہیں جیسے کہ یہ خالی کوئی حضرت حیدر اقرار اطلاع کی افضل ماننے والوں کی بات نہیں ہے بلکہ حضرت صاحب نے کوئی تیس چالیس پیجز سے زیادہ پیجز پہ ان اقائد کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ ادردن حضرت حیدر اقرار اطلاع کو افضل سمجھا کرتے تھے مثلا حضرت ابوب رائر اطلاع کا تیمزی شریف میں روایت ہے کہ وہ حضرت جعفری تیاز اطلاع کو نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل سمجھتے ہیں اس طرح حضرت آشا صدیقہ طیب آتار اسلام اللہ علیہ جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبی علیہ السلام کے فرزاند ہیں اور مائی صباح خطون علیہ السلام کے ساتھ سب سے افضل سمجھتے ہیں اسی طرح ازواج متعرات اسلام اللہ علیہ جو ہیں امت میں بہت بے شمار علماء کرام علماء نے لکھا ہے کہ وہ سب سے ادا افضل ہیں اس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کی جو ہیں ان کی افضلیت ہے یعنی ان کے جتنے بھی ماننے والے شاگر تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کے اجمانے والے شاگر تھے وہ ان کو یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کو امت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سب سے افضل سمجھتے تھے اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ جو ہے وہ حضرت حیدر قرار رضی اللہ کو سب سے افضل سمجھتے تھے اسی طرح حضرت امام حسن علیہ السلام جو پانچویں خلیفہ بھی ہیں اور وہ حضرت حیدر قرار رضی اللہ کو تمام امت میں نقبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افصال سمجھتے تھے اسی طرح بے شمار حضرت زبیر بنا العوام رضی اللہ جو ہیں ان کی افصالیت ہے کہ لوگ ان کو افصال سمجھتے تھے تو اس طرح ایک لمبی لسٹ حضرت صاحب نے کوٹ کی ہے کہ یہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعجمائین ہیں جو ادر دن حضرت حیدر اکرارت اللہ اور ادر دن حضرت ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو افصال سمجھتے ہیں تو اگر یہ آپ کا فرمولہ مان لیا جائے کہ ان کو عزت ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات افصال نہ سمجھنے والا سنیت سے خارج ہو جاتا ہے تو آپ کا مولوی صاحب نفسِ قدسیان کے بارے میں کیا خیال باقی رہ جاتا آپ کا عقیدہ ان کے بارے میں کیا یہ تو واضح کریں کہ اگر آپ سنیت سے نکالتے ہیں تو سب سے پہلے تو ان کے بارے میں بات چلے گی کہ جو سب سے پہلے عقائد رکھنے والے تھے عزت ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ذات بابرکات کو چھوڑ کے دوسروں کے بارے میں تو اس لیے آپ کو سمجھنے کی ضرور مسئلے کو سمجھیں اور سمجھیں نہیں بلکہ حقائق کو سمجھیں پھر یہ ہوگا کہ حضور مفقر اسلام نے اجماع کی تعریف کی ہے اجماع کی قسمیں بیان کی ہیں کہ کون کون سی قسمیں ہیں اور ان قسموں کو ان قسموں کو حضور مفقر اسلام نے کتابوں کے حوالہ جات اور تمام کے تمام جو سنیوں کی مستند کتابیں ہیں ان کی حوالہ جات کوٹ کی ہیں پھر یہ بات رہ جاتی ہے کہ یہ جو مسئلہ افضلیت ہے حضور صاحب نے فضیلت اور افضلیت میں فرق واضح کیا ہے کہ فضیلت جو ہے وہ ایسے وصف کا نام ہے جو کسی شخص کے بیچ میں پائی جاتی ہے افضلیت اس چیز کا نام ہے جو دوسرے کی نفی کریں جس سے آپ ایک کسی کے اندر وصف آیا جانے بلکہ ایسا وصف کے باقیوں کی نفی ہوتی ہو جس میں اس کو افضلیت کہتے ہیں اور حضرت مفقر اسلام نے فرمایا ہے کہ جو مسئلہ افضلیت ہے یہ باب الاقائد کا مسئلہ ہے اس لیے اس میں ذن یا ذنیت کے اوپر اقائد کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی اور فضیلت جو ہے وہ باب فضائل کا مسئلہ ہے فضیلت جس کی بھی بیان کریں بے شاک بیان کرتے ہیں تمام کی فضیلت بیان کریں جن کی حدیث مبارکہ میں جن کے فضائل آئے ہیں تو پھر آپ نے تیسرا کام یہ کیا ہے کہ وہ حدیث مبارکہ صرف بیان کر کے آپ نے بڑا واوا کمائی ہوگی کہ جو حدیث مبارکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی ذاتِ ببرکات کی شان میں آئیں ہیں آپ نے وہ بیان کرنا شروع کر دیں کہ ابن ساکر نے یہ لکھا ہے دارِ کتنی میں یہ لکھا ہے تو مولانا صاحب آپ کے لئے میں عرض کرتا ہوں کہ دارِ کتنی میں تو حضرت حیدر اقراض اللہ کی بارے میں حدیث مبارکہ موجود ہیں روایتیں موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ حضرت حیدر اقراض اللہ موت میں سب سے افضل ہیں تو اس کی کیا وجہ کہ آپ کو وہ روایتیں نظر نہیں اس طرح ابن ساکر میں بے شمار روایتیں ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں جو حضرت حیدر اقراض اللہ کو افضلنا سمجھے وہ کافر ہیں اور اسی کتاب حضرت مفقر اسلام اسی کتاب کے انتہیے والا جات کو اٹھ کی ہیں لیکن آپ نے ان کو دیکھنا گوارہ نہیں کیا نہ ان کو پڑھنا گوارہ کیا ہے کیونکہ جب بوزے اہلِ بیعت انسان کے اندر بس جاتا ہے نا تو اہلِ بیعت کی خوبیاں نظر نہیں آتی انسان کو آئیے آپ کو دارِ کتنی بہت پسند ہے امام دارِ کتنی شعبہ سے ایک حدیث کا اخراج کیا ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیر علیطہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے تو نا گہا علیِ مرتضار علی طلاع ادھر آنکلے جب انہوں نے انہیں یعنی علیِ مرتضار علیطہ اللہ کو دیکھا تو کہا جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ سب سے عالی مقام والے سب سے قریبی سب سے افضل حالت والے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے بڑے حقدار کو دیکھے وہ اسامنے والے کو دیکھے تو دارِ کتنی میں حضرتِ وکرسی دلہ کے اس قول کو جو لفظاً حدیثِ موقوف ہے مگر حکمن حدیثِ مرفوع ہے دیکھنے پر انسان حضرتِ وکرسی دلہ کے علی مرزا کے بارے میں عقیدہ سے عاشنا ہو جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ یہ روایت جو کرنے والے حضرتِ وکرسی دلہ تھے وہ بیان کرنے والے وہ ہیں تو آپ کو یہ حدیثیں نظر نہیں آئیں پھر آگے چلتے ہیں اور معلوم ہے کہ اس مسئلہ میں چندہ زور ڈالنا اور دورِ حضرتِ کے بعد نشوانوں کا تبعہ آزماد کارنامہ ہے اسی حدیث کو قدرِ مختل الفاظ کے ساتھ کتاب الریاض والنظرہ کے اندر محب الدین تبری نے روایت کیا ہے وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ حضرتِ عبو بکر شدیق رجی طلعہ و علی مرتضار رجی طلعہ قبرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور حضرتِ حیدرِ قرار رجی طلعہ نے حضرتِ عبو بکر شدیق رجی طلعہ سے کہا اے خلیفہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے ہوں حضرتِ عبو بکر شدی طلعہ نے کہا میں ایسے آدمی سے آگے بڑھنے کا نہیں ہوں جس کے بارے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا علی مرتضار رجی طلعہ کا مرتبہ میرے سامنے ویسے ہی ہے جیسا کہ میرا مرتبہ پروردگار کے سامنے ہے تو ظاہر ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بزمِ انبیاء میں یکتا و بے ہمتا ہے تو اس تشبیح کا مقصد یہ ہوگا کہ حضرتِ حیدرِ قرار رجی طلعہ کا مرتبہ صفوفِ صحابہِ کرام رجی طلعہ میں یکتا و بے ہمتا ہے حضرتِ عبو بکر شدی طلعہ کی روایت کے بعد غالب حاجت نہیں رہتی تو اسی حضرت عبو بکر شدی طلعہ نے افضلیت علی مرتضار کا اظہار فرما کر یہ مسئلہ واضح کر دیا اور اس سوا کے مورکہ کے اندر میں امام ابن حجر مکی نے اس روایت کو روایت کیا ہے اور امام نور الدین علی السمودی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے اس طرح بے شمار کتابوں نے اس کو ذکر کیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے مولوی صاحب کے یہ روایتیں آپ کو نظر نہیں ہیں اور وہ روایتیں نظر آ جائیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے چاہے رات کو بولا جائے چاہے دن کو بولا جائے چاہے کوئی عام انسان بولے جاہے کوئی جج بولے یا مولوی صاحب بولے چوٹ چوٹ ہوتا ہے چوٹ کو آپ چھپا نہیں سکتے وہ ہمیشہ جو ہے لوگوں کے سامنے آئی جاتا ہے پھر ابن ساکر کی میں نے آپ کو کہا کہ ابن ساکر کی جہاں آپ نے یہ روایتیں بیان کی جو حضرت ابو بکر شیدرہ کی ذات ابو برکات کے حق میں آئی تھی وہ آپ نے بیان کر دی لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ ساری روایت آپ نے جو حضرت حیدر اکرائیت علاقہ کے حق میں نازل ہوتی ان کا آپ نے ذکر نہیں کیا تو یہ بات جو ہے وہ حقائق چھپانے والی ہے حقائق کو ترور مروڑ کے پیش کرنے والی ہے اور اس کے بعد دیکھیں گے مولوی صاحب کہ جو آپ نے سمجھا ہے وہ جو پہلے لوگ گزرے اہل سنت والجماعت میں انہوں نے بھی اسی بات کو اسی طرح سمجھا ہے یہ دیکھنے کی بڑی ضرورت ہے آئیے امام ابو الاسن اشری متوفہ تین سو تین اپنی کتاب مقالات الاسلامیین کی اندر مختلف مذائب نکل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان کا بیان سب لوگوں سے افضل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے تفضیل کے بارے میں اختلاف کیا ہے نمبر ایک کچھ کہنے والوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر پھر عمر پھر عثمان رضی اللہ عنہ مجبعین پھر چپ کر جاتے تھے نمبر چار کچھ لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر پھر عثمان رضی اللہ عنہ مجبعین پھ حفظل علی ان کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ کہنے والوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ابو بکر حفظل علی یا علی تو جناب یہ تین سو تیس تک تو ایسی بات تھی کہ مختلف مذائب نکل کی ہیں امام علیہ السلام شریع نے تو مولانا صاحب اگر اس وقت اجماع کیا ہوتا تو یہ مختلف مذائب نکل کیوں کرتے پھر اگر یہ قائدہ ایل سنت چلا آ رہا تھا یہ اجماعی عقیدہ تھا تو اس اجماعی عقیدے کے خلاف کیوں کی ہیں انہوں نے آگے آئیے سید شریف جرجانی متوفہ آٹھ سو سولہ ہجری اپنی کتاب شرعہ مواقف کے اندر صفحہ نمبر چار سو چار پر رقم ترازیں وہ فرماتے ہیں کہ خلافت کا ثبوت اگرچہ قطعی ہے مگر افضلیت کے قطعی ہونے کے معنی نہیں دیتا بلکہ اس کے ثبوت کی انتہا زن ہے یہ شریف جرجانی نقش فریادی ہے جن کی شوخی تحریر کا جو سنیت کی حمایت میں تے کے براؤں شیر ازیان کا کردار دا کرتے ہیں وہ بھی سپر انداز ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ افضلیت کا کوئی قطعی ثبوت ہمارے پاس نہیں اس کی غائت زن ہے بلکہ شریف جرجانی اس معاملے میں کول امام آمدی جو کہ توقف کے معنی دیتا ہے بطور محاکمہ نکل کی اور بتایا کہ افضلیت کے بارے توقف کو علویت آصل ہے جس کا ذکر بعد میں توقف کے بارے میں آنے ملا ہے گیا ہوتا اور پھر وہ قطعی ثبوت کیسے نہ ہوتا آئیے حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دیلوی موسوی اپنی کتاب تکمیل الایمان کے اندر رقم ترازہ فرماتے ہیں کہ امامت کا ثبوت اگرچہ قطعی ہے لیکن اس سے افضلیت ہی قطعیت لازم نہیں آتی اور صفحہ نمبر 59 پر کہ یہ مسئلہ عمل سے متعلق نہیں کہ اس میں صرف ذن پر اقتفاق کیا جائے بلکہ یہ مسئلہ افضلیت علم و اعتقاد سے متعلق ہے جس میں یقین اور وسوق درکار ہوتا ہے حقائق مستورہ بالا سے حقیقت تشتے عزبام ہو آئی ہے کہ جناب عبو بکر شدر کی افضلیت پر اجماع کا دعویٰ بے بنیاد اور بے اصل ہے دوسری بات کہ حضرت کا بھی جاتے جاتے آپ حوالہ سن لے تاکہ آپ کے دل میں کافی سکون آئے گا اس حوالہ جات کو سننے کے بعد کہ آلہ حضرت نے فتاوہ رزویہ کے اندر جلد نمبر 23 میں صفحہ نمبر 232 پر حدیث نمبر 89 تو آپ نکل فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں سب سے پہلے اہل بیعت کی شفاعت فرماؤں گا پھر درجہ بدرجہ زیادہ نزدیکیں قریش تک پھر انصار پھر وہ اہل جمن جو کہ مجھ پر ایمان لائے اور میری پیروی کی پھر باقی عرب پھر اہل اجم اور میں جس کی شفاعت پہلے کروں وہ افضل ہے اس کو روایت کیا ہے تبرانی نے کبیر میں دارکتنی افراد میں اور مخلص نے فواید میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے تو ایک طرف حضرت ابن عمر رضی اللہ کی روایت وہ ہے جو آپ حضرت ابن عمر رضی اللہ کی شان میں آئیے ایک حضرت ابن عمر رضی اللہ کی روایت یہ ہے اور ایک حضرت ابن عمر رضی اللہ کی روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت حیدر قرار رضی اللہ کے بارے میں تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے علی کے بارے میں نہ پوچھ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے ان کے گھر کی طرف دیکھ یعنی جو ان کا محبت و پیار کا رشتہ ہے جتنی قربت ہے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر کو دیکھ تجھے سمجھ آتنا چاہیے کہ ان کا قرب کس طرح کا ان کے ساتھ ہے پھر یہ جو روایت بیان کی ہے اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں جس کی شفاعت کروں گا وہ سب سے افضل تو پوری امت میں سب سے پہلے اپنی اہل بیعت کی شفاعت کرنا یہ سورہ ہو جس کی میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا وہ سب سے افضل ہے یہ قبرہ ہوا میری اہل بیعت پوری امت سے افضل ہے یہ نتیجہ منتقیہ ہے اب جملہ صحابہ اکرام خلفائی راشدی بما اشرہ و مشرہ حاضرین بدر حاضرین اہد اہل بیعت ریزوان الگرس جملہ اقسام صحابہ اکرام امتی ہیں اور صرف اہل بیعت ہی اہل بیعت ہیں اور اہل بیعت جملہ اقسام امت سے افضل ہیں رضی اللہ تعالیٰ انہم اجمعین اچھا آگے آئیے امام ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائے کے مور کا جس کا آپ نے کافی حوالہ جات کوٹ کر رہے ہیں انہوں نے بھی اس مسئلے کو بے شمار روایات بیان کی مثلا حضرت حیدر اکرام کی روایت ہے کہ جب آپ کو خلیفہ بنایا جان لگا تو مزل سے شورا کے اندر جو لوگ بیعت صحابہ اکرام دل جماعت بیٹھی ہوئی تھی آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ کیا میں وہ نہیں ہوں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرا نفس ہے کیا میں وہ نہیں ہوں جس کے بیٹوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ یہ میرے بیٹے ہیں کیا میں وہ نہیں ہوں جس کی خواتین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ یہ میری خواتین ہیں تو سب نے یک زبان کہا کہ بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ بات سچ ہے تو یہ تو صحابہ اگراندر کا اجماع اس کو کہتے ہیں کہ ان کا اجماعی عقیدہ بن گیا سامنے آکے ساروں نے یک زبان کہا کہ بے شک یہ سچی بات ہے تو اس طرح کی تصریف فرما دی ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات میں تو پھر اس کے حوالاجات کوٹ کرنا آپ کے لئے آسانی ہوتا لیکن جو جو باتیں آپ نے کی ہیں وہ تو ایسی ہیں کہ ان کو اس مسئلے کے اندر بیان کرنے میں نہیں آئیے اس مسئلے کا نچوڑ بیان کرتے ہیں کہ حضر صاحب نے فرمایا کہ علامہ شریف جرجانی متوفہ آٹھ سو سولہ اپنی معروف افاق کتاب شرع مواقف صفحہ نمبر چار سو چار پر تحریف رماتے ہیں اور یہ وہی شرع مواقف ہے جس کو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ فضلیت کے اندر ایز حوالاجات کے کوٹ کی ہے اور یہ سنیوں کے موتبر کتابوں میں سے ایک کتاب ہے ترجمہ دونوں طرف سے مذکور ہونے والے دلائل آپس میں متعرض ہونے کے بعد قطیت کے معنی نہیں دیتے جیسا کہ کسی بھی منصف مزاج انسان پر یہ بات مخفی نہیں کیونکہ وہ سارے کے سارے یا تو اخبار وائدہ ہیں یا ذنی الدلالت ہیں باوجود آپس میں متعرض ہونے کے تو مولوی صاحب سوچیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ الرجمہ ان کی جو ہستیاں ہیں ان کے بیچ میں حضرت حیدر اکراز اطلاع اور حضرت ببکر شریف رضی اللہ علیہ الرجمہ ان کی جماعت ہے اس میں ہر ایک کے متعلق ان کی افضلیت کے بارے مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں جیسے کہ ترمزی کی اندر ترمزی کی اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کے بارے میں نیوی صلی اللہ علیہ الرجمہ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے ایک بات پھر آپ نے فرمایا کہ سورج حضرت عمر رضی اللہ سے بہتر انسان پر تلو نہیں ہوا پھر حضرت عبو زرغفار رضی اللہ کے بارے میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے اور یہ نوٹ کیجئے گا کہ یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ روایت کر رہے ہیں فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا حضرت عبو زرغفار رضی اللہ سے زیادہ سچے آدمی پر نہ آسمان نے سایا کیا اور نہ ہی زمین نے اس کو اٹھایا تو یہ اتنے سارے اقائد ہونے کے باوجود اس طرح ہر ایک کے مناقب میں اور یہ جو انہوں نے اشارت فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زرغف سے زیادہ سچے آدمی پر نہ آسمان نے سایا کیا اور نہ ہی زمین نے اس کو اٹھایا تو اب جب اس طرح کی روایات ملے حضرت عبداللہ کے بارے میں فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع عدیث مبارکہ موجود ہیں اسی ابن ساکر میں جس میں آپ نے والا جات کوٹ کی ہیں کہ جو حضرت عبداللہ سمجھتا وہ کافر ہے یا یہ فرمایا کہ علی کی ایک ضرب جو ہے وہ پوری امت کی عمال کے برابر ہے تو یہ ساری کی ساری جو روایات بیان کی جاتی ہیں یہ متعرض ہیں آپس میں اور متعرض ہونے کی وجہ سے ان میں ذنیت پیدا ہو جاتی ہے جیسے کہ ابھی میں نے کوٹ کیا کلامہ شریف جوجانی نے شرح مواقف کے اندر لکھا ہے کہ دربارے افضلیت میں جتنے بھی باتیں کوٹ کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری یا تو خباریں وائدہ ہیں یا ذنیت دلالت ہیں باوجود آپس میں متعرض ہونے کی بھی یعنی پہلی تو بات یہ ہے کہ کٹی اور دلالت ایسی حدیث نہیں ملتی اگر مل بھی جائے تو دونوں طرف کے دھڑوں کے سامنے پیش ہونے کی وجہ سے ان میں متعرض ہونے کی وجہ سے ان میں ذنیت پائی جاتی ہے تو ذنیت جو ہے ملانا اس کے اوپر اقائد کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی اقائد کی بنیاد جو ہے وہ قطیت کی اوپر رکھی جا سکتی ہے تو قطیت جو ہے وہ عدیث متواتر کے علاوہ کسی کی اوپر نیاب نہیں رکھ سکتی ہے اقائد کی بنیاد جو ہے وہ قرآن مجید اور عدیث متواتر جو ہے اس کی اوپر رکھی جا سکتی ہے لیکن یہ فائدہ مند ہے کس کے لیے عمل کے لیے اگر عمل کے لیے آپ نے کام کرنا ہے تو فضیلت جو ہے اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور عمل کے لیے بھی فائدہ مند ہے لیکن عقیدے کے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو کتنی زیادتی کی بات ہے کہ اس طرح کی تصریحات موجود ہونے کے باوجود آپ نے ایک طرف تلوار رکھے تو شروع ہوگے گاڑی درانی شروع کر دیا آپ نے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ علامہ شریف جرانی نے تو یہ کیا ہے کہ دونوں طرف کے دھڑوں کے جو عدیث موارکہ تھی ان کو بیان کیا یعنی حضرت ابوبکر صدیر طلعہ کی دھڑے کی باتیں بھی انہوں نے فرمائی اس طرح حضرت حیدر اکراع طلعہ کی دھڑے کی باتیں بھی انہوں نے بیان فرمائی اور آخر میں محاکمہ نکل کر کے یہ جو میں عبارت بار بار پڑھ رہا ہوں یہ انہوں نے بتائی ہے کہ دونوں طرف سے مذکور ہونے والے دلائل آپس میں متعارض ہونے کے بعد قطیت کے معنی نہیں دیتے جیسا کہ کسی بھی منصف مزاج انسان پر یہ بات مقفی نہیں کیونکہ وہ سارے کے سارے یا تو اخبار وائدہ یا زنی اور دلائلتیں باوجود آپس میں متعارض ہونے کے پھر اسی طرح بے شمار حلاج مسلم امام فخرود دین رازی رحمت اللہ علیہ نے متوفہ 606 نے اپنی شور افاق کتاب تفسیر کبیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ امت نے اس پر اجماع کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مخلوق میں سے افضل یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں یا عزت حیدر قرار رضی اللہ ہیں لہذا جانبین سے دلائل تفادل جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ اور علیہ مرزار رضی اللہ کے درمیان ہی ہو سکتے ہیں یعنی انہوں نے اس بات پر امت کا اجماع نکل کیا ہے مولانا صاحب ذرا غور کریں امام فخر الدین راضی فرما رہے ہیں کہ امت نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد مخلوق میں سب سے افضل یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں یا حضرت حیدر قرار رضی اللہ عنہ ہیں یعنی افضلی جو ہیں دونوں کے درمیان میں پارکسی کو ایک کی نفی کر کے آپ افضلیت ثابت نہیں کرتے تو یہ عبارتیں کہاں چلے گی ہیں یہ آپ کی کتابوں میں نہیں ملتی آپ کو آپ کی استادوں نے ایسی عبارتیں نہیں پڑھائیں آپ کو یا یہ کتابیں آل سندر کی جماعت کی کتابیں ہی نہیں ہیں اس پہ بھی آپ مولانا محمد علی صاحب کی طرح لگا دیں کہ یہ بھی جو ہیں وہ شیعہ کی کتابیں ظلم بھی کسی چیز کا انام لکھا ہوگا پھر اگر آپ کو پتہ ہو کہ جو خبر وائد ہے اس کی definition کیا ہے خبر وائد جو کس کس موقعوں پر حجت ہو سکتی ہے اس کی شرائط کیا ہے accept ہونے کے لیے تو اس پہ بھی کبھی غور کریں کہ جو ساری خبر وائدہ وہ بیان کر رہے ہیں تو خبر وائدہ جو ہیں وہ کس کس موقع پر حجت ہو سکتی ہیں اس کی definition کیا ہے اس کے مطابق اس کو treat کریں گے پھر آپ نے جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر صلی اللہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ حضرت عدرقہ طرف خود فرماتے ہیں کہ میں تو ایک عام انسان ہوں اور مولانا ایک دفعہ سوچیں اپنے اس اوپر والی جو building ایس کو استعمال کریں لوگوں گمران نہ کریں میں جواب دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے افضل نہ کہو اگر کوئی یہ کہے میں تو عام مسلمان ہوں ان کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو قول صحابی ہے یہ عدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا قول صحابی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو بات انہوں نے کی ہے وہ غلط تو ہو نہیں سکتی تو اس کی تطبیق کرنی پڑتی ہے کہ اس میں ان کی بات سامنے آ رہی ہے یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکا ہے یہ ان کا قول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکا ہے تو اس کا فیصلہ کیسے کریں گے سیاکو سباک سے جو انہوں نے بات فرمائی ہے اس کو سمجھیں گے کہ جو بات فرمارے وہ کیا ہے میں اس کا جواب اس طرح دیتا ہوں کہ حضور نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس بن مطی پہ افضلیت مدو مجھے عزتہ موسطلہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ افضلیت مدو تو کیا اس تصریح کے بعد آپ یہ سمجھیں گے کہ نعوذ باللہ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان سے افضل نہیں ہیں ان کی کیا بیس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء مسلم سے افضل ہیں خالی حضرت موسیٰ علیہ وسلم کی حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی کیا بات ہے اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا قائد المسلین ولا فخرا انا امام المسلین ولا فخرا تو کیا اس سے بات یہ نکلتی ہے کہ ہمیں یقیدہ بنانا ہوں چاہیے کہ وہ جو ہے وہ افضل نہیں ہے نہیں اس کا مطلب ہے نبی علیہ وسلم نے آجزی اور انکساری کے تحت یہ فرمائے جملے فرمائے اور فرمانا آپ کا ثابت ہے تو اس پر عقیدہ بنانا ہرگز جائز نہیں ہوگا اسی طرح اگر یہ بات سچ ماننی جائے تو میں پوچھتا ہوں کہ جو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دن جب آپ خلیفہ بنیں تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم نے مجھے خلیفہ بنایا ہے لیکن میں تم سے افضل نہیں ہوں تو کیا اس کو نص مانا جائے گا اس پر آپ عقیدہ بنائیں گے کہ جو انہوں نے بات کہی اس کو عقیدے کے طور پر لیں گے نہیں آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ انہوں نے آجزی اور انکساری کے تحت فرمائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آجزی اور انکساری کے تحت فرمایا کہ انا قائد المسلین والا فخرہ اسی طرح عزب و کرسی نے فرمایا کہ میں تمہارا خلیفہ بنایا گیا ہوں لیکن میں تم سے افضل نہیں ہوں یہ بھی آپ کی آجزی اور انکساری کی وجہ سے آپ تحت فرمایا اسی طرح حضرت حیدر اکراز نے فرمایا کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں یہ کولے صحابی ہے تو جو کولے صحابی ہے اس میں کولے صحابی میں کیاس صحابی کو دخل ہوتا ہے مولانا پڑھ لیا ہوتا کسی جگہ سے تو آپ کو آج یہ پرابلم نہ ہوتی تو کولے صحابی کے اندر کیاس صحابی کو دخل ہے اگر دخل نہ ہوتا تو یہ آپ کبھی نہ فرماتے آپ کا یہ فرمانا کہ میں ایک عام مسلمان ہوں یہ تو بات آپ کو بھی پتا ہے کہ عام مسلمان تجھے فتح مکہ کے بعد شروع ہوتے ہیں تو حضرت حیدر اکراز اللہ تھا وہ ہے جو حضرت خدیر اکراز اللہ سلام علیہ وآلہ کے بعد سب سے پہلے مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہیں پھر حضرت حیدر اکراز اللہ جو ہے اسی طرح حضرت حیدر اکراز اللہ جو ہے آپ کی زادہ وبرکہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں اسی طرح آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن ام ہیں آپ کے چچا زاد ہیں اسی طرح آپ اشرہ مبشرہ ہیں اور بے شمار آپ کے فضائل ہیں انگنت لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو آپ کا جملہ ہے یہ آجزی اور انکساری کی اوپر ہے کہ آپ کا یہ فرمانا کہ میں تو ایک عام مسلمان ہوں کیا آپ نے ان ساری کٹیگری سے اپنے آپ کو نکال کے اس آخری کٹیگری میں لے ہیں تو اس پر عقیدہ بنانا ہرگز جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا جس طرح کے اگر میں کہوں کہ آپ کے استاد وہ آپ کو کہیں کہ مولانا میں تو مولانا کی جوتیوں میں بیٹھنے والا بندہ ہوں تو آپ اپنے استاد کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیں گے کہ یہ جوتیوں میں بیٹھنے والا بندہ ہے یہ جائز ہوئے گا بلکہ انہوں نے آجزی اور انکساری کے تعد فرمایا ہوگا تو جو چیزیں آجزی اور انکساری کے تعد فرمایے گی ان کے اوپر عقیدہ بنانا ہرگز جائز نہیں ہوگا جیسے کہ میں نے پہلے مثالیں پیش کی ہیں ترمزی شریف کے اندر نبو کرسلی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا نبو کرسلی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے تو نبو کرسلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر ایمان لانا تو اب میں پوچھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے اچھا عمل تو پھر وہ کر گی سب سے پہلی مسلمان جو ہیں السابقون والاولون سے تو وہ میں ہیں اسی طرح یہ ساری جو ہستیاں بیان کی گئی ہیں یہ نمبر اگر لے گئے ہیں تو باقی جو افضلیت آپ کہتے ہیں اس کے بعد یہ نمبر ہے فلانے کا نمبر ہے فلانے ان کا نمبر کہاں لے کے گئے ہیں پھر آپ تو سمجھنے والی بات ہے آخری بات کرتا ہوں اب آپ نے آخر میں پہلے آپ نے یہ کہا کہ چونکہ حضرت عبد الرحمان نے کہ امامت کروائی نمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ میرے مسلحہ پہ کھڑے ہوں تو اس ورے سے ان کی افضلیت ثابت ہوتی ہے تو مجھے یہ سوچ کے بتائیں کہ حضرت عبد الرحمان بن اوفر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلحہ مبارک پہ بھی امامت فرمائی تھی تو اس کے بارے میں آپ نے نہیں بیان کیا تو طریقہ یہ ہوتا ہے مولانا کسی مسئلے کو بیان کرنے کا کہ دونوں دھڑوں کے جو دلائل ہوتے ہیں ان کو آپ بیان کریں بیان کرنے کے بعد پھر اپنا نتیجہ آخذ کریں پھر آپ تطبیق کریں لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ جس دن میں نے خبر وعد کی دیفنیشن کیونکہ سارے خبر وعد ہیں جس دن خبر وعد کی آپ نے دیفنیشن کی نا ان کی شرائط پہ گفتگو کی نا مولانا تو یہ ایسا کھوب آئے کہ جب آپ بیچ میں کھوب گئے نا تو باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا اور جب آپ نے وہ باتیں کی نا تو اس کا جواب دے کے میں دھویں نکال کے رہ دوں گا آپ اسے آکے چلیں تو سی میں دیکھت کی دیفنیشن کیونکہ سارے خبر وعد ہیں جس دن خبر وعد کی آپ نے دیفنیشن کی نا ان کی شرائط پہ گفتگو کیا یہ ایسا کھوب آئے کہ جب آپ بیچ میں کھوب گئے نا تو باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا اور جب آپ نے وہ باتیں کینا تو اس کا جواب دے کے میں دھوئے نکال کے رکھ دوں گا آپ اسے آکے چلیں تو صحیح میں دیکھیں کرتا کیوں آگے آگے آپ کے آپ کو کی نہیں مولانا تو یہ ایسا کھوب آئے کہ جب آپ بیچ میں کھوب گئے تو باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا اور جب آپ نے وہ باتیں کینا تو اس کا جواب دے کے میں دھوئے نکال کے رکھ دوں گا آپ اسے آکے چلیں تو صحیح میں دیکھیں کرتا کیوں آگے آگے آپ کے وائد کی دیفنیشن چونکہ سارے خبر وائد آئیں جس دن خبر وائد کے آپ نے دیفنیشن کی نا ان کی شرائط پر گفتگو کی نا مولانا تو یہ ایسا کھوب آئے کہ جب آپ بیچ میں کھوب گئے نا تو باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا اور جب آپ نے وہ باتیں کی نا تو اس کا جواب دے کے میں دھویں نکال کے رکھ دوں گا آپ اسے آگے چلیں تو سری میں دیکھ رہے ہیں کرتا کیوں آگے آگے آپ کے آپ بھولنا شروع کریں خبر وائد کے بارے میں کہ آپ انٹرنیٹ پر بیٹھ کے ریکارڈنگ کر آکے بیٹھ جائیں آپ مرد کے بچے کتاب لکھیں آپ کو تو چاہیے کہ اساہب نے کتاب لکھی اساہب کے خلاف کتاب لکھی اساہب نے کتاب لکھ کے جواب دیا ہے اور پہلی جیلد لکھی ابھی دوسری جیلدہ بھی آنی ہے تو آپ کو چاہیے کتاب لکھی ہے نا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے مخالف جاتی ہے آپ کے عقائد کے مخالف جاتی ہے آپ کتاب لکھیں اور پھر انذار کریں گے کتاب کا جواب آئے گا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سستی شورت کمانے کا جو سب سے مشہور بندہ ہے اس کے خلاف جو دل آئے بندہ بولنا شروع کا اپنی شورت کمانے کے لئے جیسے کہ بہت سارے لوگ آپ کے گروپ کے انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے پھر یاد رکھنے والی یہ بات ہے کہ آپ کے گروپ کے ہی وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں جنہوں نے اہلِ بیعت کو گالیاں دیئے کتابوں میں لکھے گالیاں دیئے مولانا اور مسجدوں کے اندر گالیاں دیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے یہ تو خارجیوں کا ورثہ ہے مسجدوں کے اندر گالیاں دینے مسلمان کو تو میں پوچھتا ہوں کہ خارجیوں کا ورثہ آپ کے ہاتھ میں کیسے لگا اور پھر اگر یہ باتیں آپ کے سامنے سارا کچھ ہوئے کتابیں لکھی گئیں ہیں اہلِ بیعت کو گالیاں اگر اہلِ بیعت سے محبت کا آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اہل بیعت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ جو اس وقت آپ نے کیوں تقریریں کی ان کے خلاف کون سی کتاب لکھی آج تک ان کے خلاف آپ نے اہل سنت اہل سنت یہ اہل سنت کا کام نہیں ہے کہ جو اہل بیعت کے خلاف بولے تو صرف صحابہ رضی اللہ کے خلاف بولنے والے خلاف جو آپ کتاب لکھنا شروع کر تقریریں کرنا شروع کرتے ہیں یہ آپ کا فرائز منصبی نہیں ہے جو اہل بیعت کو گالیاں دے صراحتن لکھ 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 انصاب اور عرب کا حق نہ پیچانے وہ تین حال سے خالی نہیں یا تو منافق ہے یا حرامی یا حیزی بچہ یا تو منافق ہے یا حرامی یا حیزی بچہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ اپنے فتاوہ رزویہ میں حدیث نکل فرماتے ہیں کہ جو میری اطرت اور انصاب اور عرب کا حق نہ پیچانے وہ تین حال سے خالی نہیں یا تو منافق ہے یا حرامی یا حیزی بچہ اسے روایت کیا ہے باوردی اور ابن عدی اور بحقین شعب میں ان کے علاوہ دوسروں نے علی کرم اللہ وجہ سے فتاوہ رزویہ جل نمبر 23 صفحہ نمبر 253 تو مولانا صاحب اہل بیعت سے بوز رکھنے والے کو خود تلاش کرنا پڑے گا اور فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان تینوں اقسام میں سے کون ہے تاکہ وہ سمجھ جائے اسے تھوڑی سی تحقیق کرنی چاہیے اس معاملے میں بھی کہ میری اصل کیا ہے چونکہ یہ جو مجھے ورسے میں بوزہ الے بیعت ملا یہ کہاں سے آیا ہے تو اگر تحقیق کرے تو پھر مواقمہ نکل کرے تاکہ ہمیں بھی پتا چلے تو اگر تحقیق کرے تو پھر مواقمہ نکل کرے تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ ہوا کیا ہے اس کے بعد میں عوام اہل سنت سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی اس طرح کا پروپیگنڈا سنیں تو دونوں طرف کے دلائل کو رام سے سن لیں مثلاً اگر خارجی گروپ کوئی کتاب لکھتا ہے کوئی تقریر کرتا ہے کسی کے خلاف تو آپ دوسرے دڑے کے کتاب پڑھیں ان کی تقریر سنیں ان سے پوچھیں کہ جناب آپ کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے پھر فیصلہ کریں ورنہ ایک طرف جو شیعہ کو کافر وہابی کو کافر اور مسلمانوں کو گالیاں دینے والے جو جی میں آئے کرنے والے اور جس نے گالیاں دیوں کتاب کے لکھیوں اس کو کہیں بہت اچھے تو انہیں بہت اچھا کام کیا ہے اور جب اپنے خلاف سراسی کتاب چھپ جائے تو پھر چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہئے کیوں کیونکہ یہ سید بادشاہ ہیں تو جن کو گالیاں دے رہے ہیں وہ کون ہیں وہ سید بادشاہ نہیں ہیں وہ سید بادشاہوں کے بادشاہ ہیں تو جس طرح جو علت ان میں پائی جاتی ہے وہ علت ان میں پائی جاتی ہے تو جب علت پائی جائے گی تو حکم لوٹ کے آئے گا یہ تو آپ کو پتا ہے نا اگر یہ بھی نہیں پڑا ہوا تو پھر آپ جانے اور آپ کا کام ایک کام چھوڑے کوئی اور کام کریں برحال آپ نے جواب دینا ہوا مرکی اوپر ختم کرتا ہوں کہ علمِ علی کی دوم ہے کل کائنات میں علمِ علی کی دوم ہے کل کائنات میں فضلِ علی کا رنگ ہے ہر بات بات میں اور بغزِ علی سے باز آ اے وقت کے یزید فضلِ علی کا رنگ ہے ہر بات بات میں اور بغزِ علی سے باز آ اے وقت کے یزید بغزِ علی سے باز آ اے وقت کے یزید بغزِ علی سے باز آ اے وقت کے یزید یا یزیدو حبِ علی کو دخل ہے تیری نجات میں تو میں سمجھتا ہوں اہلِ سنت کی جماعت سے نکلے آپ ہیں جنہوں نے پہلے آنے والے لوگوں کے عقیدے کو چھوڑکے نئی راہ اپنائی ہے آج وہ لوگ بھی ہیں خارجیوں نے کیا کام کیا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں مشجدوں میں بیٹھ کے وہ مسلمانوں کو گالیاں دینا تو آج آپ کی صفحوں میں کیا ہو رہا ہے مشجدوں میں بیٹھ کے گالیاں دیتے ہو کیا نہیں دیتے ہو تو میں پوچھتا ہوں یہ ورثہ تمہیں کہاں سے ملائے پھر جو ان کے ساتھ بیٹھنے والے جب وہ اہلِ بیعت کو گالیاں دیتے ہیں کہتے ہیں بلکل اچھا کام کی ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں مولوی صاحب اگر آپ نے میرا خیال ہے رزوی لکھا ہے تو آلہ حضرت نے یہ کوٹیشن کوٹ کی ہے فتاوہ رزویہ کے اندر کہ انہوں نے فرمایا کہ جو اہلِ بیعت کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ تین حالوں سے خالی نہیں ہوگا ایک یہ کہ وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں دوسرا یہ کہ وہ منافق ہوگا تیسرا یہ کہ وہ حیزی بچہ ہوگا تو میں کہا میں اب آلہ حضرت کے تفیلی آپ کو کہتا ہوں کہ یہ تین عارضوں میں سے آپ دیکھ لیں کہ یہ کون سا عارضہ فٹ بیٹھتا ہے ان کے اوپر جو بغض اہلِ بیعت رکھنے والے لوگ ہیں کیونکہ گالیاں دینا جو ہے وہ محبت اہلِ بیعت تو ہو نہیں سکتا بغض اہلِ بیعت ضرور ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَلَا آلِكَ وَاسْخَابِكَ يَا حَبِيبُ اللَّهِ قیل پر اہلِ بِقِلِابِ قیل پر اہلِ بیعت رکھنی وَاسْخَابِ لَلَا فُوَزْرَوْهِ مَبْلَا آلِهِ اہً وَاسْخَابِلْا موسیقا موسیقا موسیقا